اگر بھگوان ہے تو ہم انسان بھگوان کا بنایا گیا ایک ایسا نمونہ ہے جو بھگوان کی تیعہ کے پلکل بھی قابل نہیں ہو سکتے ہم انسان صرف بھگوان یا کسی پیار کے لائک نہیں ہیں ہم انسان ہر طرح کی کرہنا کے حق دار ہیں ہم اپنے سوارت کے لیے بھگوان تک کو پیش ڈالتے ہیں ہزاروں سالوں سے صرف ہم مانفتہ کو مارتے چلے آ رہے ہیں ہم صرف اپنی لالسہ میں ٹوپے ہوئے دو پیروں والے کیسے جانور ہیں جو کسی بھی طرح کے گوڑ کو استعمال کرتے ہیں ہم انسان بھگوان کی بنائی گئی دنیا کو اب برباد کر چکے ہیں ہم نے شانتی بنائی رکھنے کے لیے لاکھوں انسانوں کو موت کی نیند سولا دیا بھگوان کے نام پر عربوں جیووں کو مار ڈالا ہم یہ گرہنید کام ہر روز کر پی رہے ہیں ہم اپنے ہی بنائی ہوئے رشتوں کو نوچ ڈالنے والے ایک ایسے جیو ہیں جو کسی بھی طرح کے رحم یا دیا کے حقدر نہیں ہیں ہم انسانوں نے دھرم کے نام پر ایسے ایسے کانڈ کر دیئے ہیں جس کو صدھارنا کسی بھی بھگوان کے ہاتھ میں اب نہیں ہے ہم بے زبان جیووں کی بلی یا قربانی ایک ایسے خدا یا بھگوان کے نام پر کر ڈالتے ہیں جو ہر طرح کے اپنے بنائے گئے یا اپنے بھیجے گئے گرنتوں میں انسانوں اور اس کے بنائے گئے ہر جیو سے پیار کرنے کے بارے میں کہتا ہے ہم انسانوں نے دھارمک کتابوں کے نام پر اتنی کرورتہ پھلا رکھی ہے کہ انسانوں کے اندر سے انسانیت مر چکی ہے ہم انسان اگر خود کے بارے میں سوچیں تو کوئی ایک انسان بتا دے کہ اس نے کوئی ایک ایسا کام کیا ہو جس کے بدلے وہ کسی بھی بھگوان کی دیا کا پاتر ہو میں کامنا کرتا ہوں کہ اگر خدا یا بھگوان یا اس طرح کا کوئی بھی گوڑ جو دھرتی پر اگزیسٹ کرتا ہے تو جلد انسانوں کو اس کی اوقات بتا دے یہی وہ سمیں ہیں جب ہمیں ہمارے کیے گئے سزا کیے گئے ہر کرم کی سزا ملنی چاہیے ہم بے زبانوں کے پرتی بہت بے رحم ہو چکے ہیں ایک ایسا وقت جس کو پرلہے کہتے ہیں اس کو جلد سے جلد ہم انسانوں پر لا دے اور دھرتی پر موجود ہر طرح کے بے زبان چیووں کو ہمارے جیسے گرہنیت انسانوں کے پرکوب سے بچالے ہم انسانوں کی اوقات صرف اتنی سے یہ ہے کہ ہمارے شریر کا تابمان ایک سیلسیس بھی اوپر یا نیچے ہو جائے تو ہمیں موت نظر آنے لگتے ہیں لیکن ہم انسانوں کا گھمنڈ بھگوان پیار دیاء دھرم اور مانفتہ سے بہت بڑا ہو جگہ ہے اگر ہمیں اپنی اوقات دیکھنی ہے تو شمشان میں جا کر مرے ہوئے لوگوں کی ارتھیوں کو دیکھو یا قبرستان میں جا کر قبروں میں دفنا دیئے گئے وہ انسانوں کے بارے میں سوچو جو ہم سے کئی گناہ پڑے تھے دھرم سے گھمنڈ سے اپنے پیسوں سے ان کے کیے گئے پاپوں سے اور پنے سے لیکن اگر وہ آج اس دنیا میں نہیں رہے تو کل کے دن کی کرنٹی تو ہماری بھی نہیں ہے اس لئے اپنے اندر سے انسان کو مار کر انسانیت کو زندہ کریں اگر کسی جیو کا کسی بھی جیو کا آپ بھلا نہیں کر سکتے تو اس پر ظلم کرنے کا بھی ہمیں کوئی ادھکار نہیں ہے نہ ہی ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ تمہارا آج کا کیا ہوا کل تمہارے سامنے سرور آئے گا قربانی کے نام پر بلی کے نام پر یا اپنی مایانوں میں رکھی گئی ننگی تلواروں کے زنگ کو جھٹکے کے نام پر بے زبانوں پر ظلم کرنا بند کرو اگر اتنی ہی پیار تمہیں اپنے رب یا بھگوان یا کسی بھی طرح کے گوڑ سے ہے تو اپنے پیدا کیے ہوئے بچوں کی بلی دو ہو سکتا ہے تمہارا بھگوان تمہارا رب یا کوئی بھی کسی بھی طرح کا کریئٹر جو ہے وہ تم سے پرسن ہو جائے ان بے زبان بچوں کو اگر تمہارے لیے کسی بھگوان نے پیدا کیا ہے صرف بلیوں کے لیے قربانے کے لیے تو اس بھگوان سے زیادہ کروڑ بھی کوئی نہیں ہو سکتا تو پلیز میں آپ سے کامنا کرتا ہوں کہ ان چیزوں سے باہر نکلیے اور ہو سکے تو ان بے زبانوں کو پیار دیجئے ان کے لیے کچھ کریے دنے با